اسلام علیکم سیرے کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب خریر سے ہوں گے آج ہم بنائیں گے شکر پا رہے ہیں جو کہ ایک ونٹر سناک ہے ونٹر سناک اس لیے کہ چائے کے ساتھ ہی بڑے مسکے لگتے ہیں چھوٹے بڑوں سب کو ہی بہت پسند آتے ہیں پاکٹ فرینڈلی ریسپی ہے جسے آپ لوگ بنا کر تین سے چار دن ایک ہفتے تک کے لیے ایزلی سٹو کر سکتے ہیں صرف آدھا کلو میدے سے دیکھی گئے اتنے سارے یہ بن جائیں گے تو چلیں آئیں بغیر ٹیم ویسٹ کی جلدی سے جسے بھئے سٹارٹ کرتے ہیں میں آدھا کلو میدے کے بنا رہی ہیں تو آدھا کلو میدے کے لیے ہمیں ایک کپ چینی چاہیے اگر آپ اس کی ہاف کانٹیٹو بنایں یعنی کہ ایک پاو میدے سے بنائیں گے تو آپ کو آدھا کپ چینی چاہیے ہوگی اگر آپ اس کی ڈبل کانٹیٹو بنائیں ایک کلو میدے سے بنائیں گے تو آپ کو دو کپ چینی چاہیے ہوگی مطلب آپ کو میدے اور چینی کا ریشو سمجھ آگے اب چینی کو میں نے ایک جگ میں ڈال دیا ہے ساتھ ہی اس میں ہم ایک کپ گرم گرم دودھ آئٹ کریں گے میں دودھ اور پانی دونوں کے یوز کروں گی دو گوننے کے لیے اگر آپ صرف پانی کے یوز کر رہے ہیں تو آپ نے یہاں پر پانی آئٹ کر لینا ہے ایک کپ لیکن وہ بھی گرم کر کے تیز گرم کر کے اور جلدی سے اسے آپ نے مکس کرنے تاکہ چینی بہت اچھی طرح سے بلکل اس کا ایک ذرہ دانہ بھی نہ رہے اور یہ دودھ کے اندر اچھی طرح سے ڈیزولو ہو جائے چینی اچھی طرح سے ڈیزولو ہو گئی ہے تو ساتھ ہی اس میں ہم ڈالیں گے ایک چٹکی نمک یہ میٹے کا بہت اچھی طرح سے بیلنس کر دے گا اور آدھا کپ گھی دودھ کا ٹمپرچر بھی ہائی ہے تو گھی جو ہے وہ دودھ کے اندر میلٹ ہو جائے گا لیکن اگر ایسا ہو کہ مکس کرتے کرتے دودھ کا ٹمپرچر تھوڑا لو ہو گیا ہے گھی میلٹ ہونے کا چانس نہیں ہے تو گھی کو آپ نے تھوڑا لگ سے میلٹ کر کے پھر اس میں آٹ کرنے ان تینوں چاروں چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کریں اور اس کے بعد ایک سائٹ پر رکھنے اب یہاں پر میں نے آدھا کلومیتر کو ایک بڑی درامی میں شفٹ کر لیا ہے تاکہ ہم ازلی گون سکیں ساتھ ہی اس میں میں ڈال رہی ہوں تو آدھا کپ پسا ہوا کھوپرا یہ نیسیسری نہیں ہے یہ آپشنل ہے کھوپرے کے ساتھ آپ اس میں سفید تل بھی آٹ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ مزید فلیور کے لیے ایک چھٹکی الائچی پاوڈر بھی آٹ کر سکتے ہیں لیکن یہ مچ مور انف تھا کھوپرا اگر ہو تو لازمی ڈالیں اچھا لگتا نہیں ہے تو سکپ کر دیں آپ کی مرضی ہے اب اس سے مکس کر لیا ہے اب یہ جو ہم لوگوں نے مکچر ریڈی کیا ہوا تھا دھود گھی اور چینی کا اس کو یوز کرتے ہوئے ہم لوگوں نے ایک سخت سموث لیکن سخت ڈو گون لینی ہے اگر آپ بہت سوفٹ ڈو گون دیں گے تو آپ کے شکر پارے سہینی بنیں گے اس کے لیے سخت ڈو گون لینی جاتی ہے کیونکہ سموث بھی انی چاہیے اس لیے ہم لوگوں نے اتنی بڑی ترہمی لیے کہ ہم اسے اچھی طرح سے گون سکیں اور ایک اور بات کہ دودھ یا پانی جس میں بھی آپ نے چینی کو ڈیزولف کرنا ہے ایک کپ سے تھوڑا بہت کم ہی کر لیں لیکن زیادہ نہیں کیجئے گا کیونکہ آپ کا نہیں پتا کہ گونتے گونتے کتنا یوز ہو اگر کم ہو جائے گا تو وہ ہم آلک سے پانی گرم کر کے وہ اس سے گون سکتے ہیں لیکن اگر زیادہ ہو گیا تو پھر آپ کیا کریں گے اچھا بل فرض ہے اگر زیادہ ہو بھی جائے کبھی اللہ نہ کریں آپ سے سخت جو ڈو ہے بہت سوفٹ ہو جائے تو تھوڑا بہت میدہ ایٹ کر لیجئے گا ٹھیک ہے تو بس اس کے ملکوں نے ایک بہت اچھی سی سخت ڈو گون لینی ہے پھر اسے ہم کور کریں گے اور کچن کاؤنٹر پر ہی پندرہ سے بیس منٹ کے لیے ٹریسٹ دیں گے بس پھر اس کے بعد کو مشکل کام ہی نہیں پندرہ سے بیس منٹ ٹریسٹ کے بعد آپ کاؤنٹر پر تھوڑا سا میتے سپرنگل کریں اس کے بعد ڈو نکال لیں کے بعد آپ اسے پارٹس میں ڈوائٹ کر لیں جتنا ایزلی آپ اٹا ٹائم رول آؤٹ کر سکے میں نے اسے تین پارٹس میں ڈوائٹ کر لے دو پارٹس کو واپس سکاوک کر کے رکھ دیں گے ایک پارٹ کو ہم رول آؤٹ کر لیں گے رول آؤٹ آپ نے کتنا موٹا کرنا ہے ون فورت ان جتنا یعنی کہ ایک چوتھائی ان جتنا موٹا آپ نے اسے بیل لینا ہے اس سے زیادہ اگر موٹا کریں گے تو اندر سے کچھی رہ جائیں گے اور اس سے مزید اگر پتلا کریں گے تو بہت ہی پتلے پاپڑ بنیں گے بس ایک چوتھائی ان جتنا موٹا موٹا آپ نے اسے بیل لینا ہے اس کے بعد فرائے جب ہم کریں گے تو یہ تھوڑ تھوڑے پھول جائیں گے بلکل ایسے جیسے آپ بنے بنائے بیکری سے لیتے ہیں جب آپ اسے بیل لیں بیلنے کے بعد آپ اس کی سائٹس کو ٹرم کر لیں ٹرم کرنے کے بعد آپ نے اسے ون بے ون انچ سکوائرز میں جو ہے وہ کٹ کر لینا ہے تو یہی اس کا سٹینڈرٹ سائز ہے مطلب بیکری سے جو آپ کو بنے بنائے ملتے ہیں ان کا یہی سائز ہوتا ہے اس کے بعد اس کے اوپر تھوڑ سا میدے سپرنکل کریں میدے سپرنکل کرنے کے بعد آپ اسے ایک پلیٹ میں رکھ لیں اور یہ چپ کریں گے نہیں تو ساری ڈو جو ہے اسے ہم پہلے رول آؤٹ کر کے اسی طرح سے ریڈی کر لیتے ہیں پھر ہم فرائنگ کی طرف چلیں گے آئل گرم کر لیا ہے لیکن آئل کے ٹمپریچر کا چیک کر لیتے ہیں ڈالتے ساتھ فوراں اس کے اٹھ گرد اسی طرح سے بابلز بننے چاہیے یعنی کہ آئل تیز گرم ہونا چاہیے لیکن اتنا تیز نہیں کہ اس میں سے دھویں اٹھنے سٹارٹ ہو جائیں تو اس طرح کے گرم آئل میں ہم اپنے شکر پارے آئٹ کریں گے اور شکر پارے آئٹ کرنے کے بعد 20 سے 30 سیکنڈ کے بعد آپ نے فلیم کو میڈیم لو کر دینا ہے پھر آپ نے بس مسلسل چمچ ہلاتے رہنا ہے انٹل کہ ان کے اوپر ایونلی خوبصورت سا گولڈن کلر آ جائے ٹھیک ہے ہائی فلیم پر اگر آپ اسے فرائے کریں گے باہر سے کلر تو آ جائے گا لیکن اندر سے وہ کچھے رہ جائیں گے ڈالتے وقت بہت احتیاط سے آپ نے انہیں آئل میں ڈالنا ورنہ آپ کی بھی ہاتھ اسی طرح سے جلتے رہیں گے اب اُس سائیڈ لوگ نے کومنٹ میں آ کے بولنا ہے کہ آپ بھی نون سٹک کڑھائی میں یہ والا چمچ یوز نہیں کرتے یہ والا چمچ یوز نہیں کرتے ٹھیک ہے لیکن میں اس طرح سے یوز کر رہی ہوں کہ مطلب کڑھائی خراب نہیں ہوری مطلب اسی طرح سے فرائے کر دوں گی الحمدللہ جی ہمارے بہت ہی زبردست ونٹر سپیشل ٹی ٹائم اس نیک شکر پالے ریڈی ہیں تو آپ کے اس ٹرس اپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا ایک بات میں ویڈیو میں بتانا بھول گئی کہ جب آپ اسے فرائے کر کے نکالیں گے تو گرم گرم یہ سوفٹ ہوں گے پندرہ سے بیس منٹ کے بعد یہ بھی روم ٹرم پر آ جائیں گے تو پھر یہ ہارڈ ہوں گے ایسا نا ہو کہ آپ انہیں سکھ کرنے کے چکر میں مزید فرائے کر کر کے کالے کر دیں ٹھیک ہے جی تو ویڈیو پسند دیئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل پر کرنا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بھل آئیکن کو ضرور پرس کر لیں ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ